لالپورا کنزر میں نالا فیروز پورا میں پانی کے تیز بہاؤں کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیاں پیش آ رہی ہیں آپ کو بتانے کی یہ موجود پل جو ہے وہ خستہ حال ہو چکا ہے اس پل کے ستون دھہ چکے ہیں یہاں کبھی بھی یہ پل جان لیوت ثابت ہو سکتا دراصل دو برس پہلے نالا فیروز پورا پر واقعی یہ پل دھہنے کی وجہ سے کاریوں کے عمد ورفت کے لیے غیر محفوظ قرار دیا گیا تھا آج جب لگتا تیز بارش کی وجہ سے نالے میں پانی کی تیز بہاؤں کی وجہ سے ایک بار پھر اس پل کو غیر محفوظ قرار دیا گیا لوگوں نے اتجاج کرتے ہوئے کہا کہ آج تک ان سے صرف وعدے کی گئے لیکن کوئی تعمیراتی کام نہیں کیا گیا نہ ہی اس عامد ورفت کے لیے اس پل کا متبادل نکالا گیا لوگ انتظامے کے خلاف برہم ہے اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلد اس پل کی تعمیر عمل میں لائی جائے آر این بی ایکزیکیٹوی انجینئر نے بھی لالپورا کا دھو رہا گیا اور صورتحال کا جائز لیا موسیقی 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 مگر اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کا کام نہیں ہو رہا ہے بھی اور اس وقت کی بڑی خبر کا رخ کر لیتے ہیں جو کی حضرت بل آتش زدگی معاملے سے جڑی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ متاثرین میں امدادی چک کی تقسیم کی گئی ہے درختہ اندرابی نے یہ چک تقسیم کیا ہے گزشتہ روز درگاہ حضرت بل سینکر میں کشمی یونیورسٹی گیت کے سیسید گیت کے سامنے واقعی شاپنگ کامپلیکس میں آگ لگی تھی جس کے بعد بڑے پیوانے پر نقصان ہوا تھا اور اب حضرت بل آتش زدگی معاملے کو لے کر متاثرین کی مدد کی جاری متاثرین میں امدادی چک کی تقسیم درختہ اندرابی کی جانب سے کی گئی ہے اس وقت ٹوٹر پر یہ تصویریں شیئر کی گئی ہیں اور اس وقت ٹی وی سکرین پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہر خاندان کو پچاس ہزار روپے دیے گئے ہیں تو بڑی خبر جب مکشمی وقت بورٹ کی جانب سے یہ مدد کی جاری ہے آتش زدگی میں کومپلیس کے متصل گھروں دکانوں اور کاروباری اداروں کو کافی نقصان پہنچا تھا اور اب جمہو کشمی وقت بورٹ کہیں نہ کہیں ان متاثرین کے لیے آگے آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے متاثرین میں جمہو کشمی وقت بورٹ کی چیئر پرسند رخشا اندرابی نے پچاس پچاس ہزار روپے کے چیک سے تقسیم کیے ہیں موسیقی